اسلام علیکم کیا ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنا حفظ و مان میں رکھے فوڈی سٹڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسپی بنگالی میٹھے چاول کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کھانے میں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی یہ چاول ہوتے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور اس کی کیا ریسپی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آئیے چلتے ہیں ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگالی میٹھے چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاول کو بوائل کریں گے اور اس کے لیے یہاں ایک پین میں میں نے پانس سے چھے گلاس پانی دالے ہیں تو یہ پانی بہت اچھی طرح سے تیز گرم ہو رہا ہے اس پانی میں ہم یہاں ایسا کریں گے کہ میں نے پاس چاول ہیں جو میں نے 250 گرام لیا ہے بہت اچھے باسمتی رائس ہیں جن کو ساپ کرنے کے بعد میں نے تقریباً 40 سے 45 منٹ تک ان کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور جس پانی میں میں نے اس کو بھگویا تھا وہ پانی میں نے اس کا پھینک دیا ہے اب ان چاولوں کو ہم اس گرم پانی کے اندر ڈالیں گے اور ان کو اس وقت تک بوائل کریں گے کہ اس کے اندر ایک کرنے آج ہے اس کو فول ہمیں ان کو نہیں پکانا تو جو چاول ہیں ان کو میں نے دوسری چولے پر شفٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم ساوس پین کو اس میں ہم ایک شیرہ اس کا تیار کر لیں گے چینی کا اس کے لئے یہاں میں نے ایک گلاس پانی ڈالیا ہے ساوس پین کے اندر اس پانی کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ میرے پاس چینی ہے یہ 250 گرام چینی ہے چونکہ چاول ہم نے ایک پاو لیا ہے اس لئے جو چینی ہے یہ بھی میں نے تقریباً تقریباً ایک پاو ہی لی ہے تھوڑا سا آپ اس سے کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں تو جو چینی ہے وہ اس کے اندر ایسا ایسا ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور شیرہ بہت اچھا پکے گئے اس کا تیار ہو چکا ہے اب اس کا چولہ ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں دوبارہ ہم چاول کی طرف آتے ہیں جنہیں ہم نے وائل کرنے کے لئے رکھا تھا تو اس کی کنی چیک کر لیتے ہیں چاول اس وقت وائل ہو چکے ہیں ہلکی سی کنی اس میں باقی رہ گئی ہے اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کا پانی میں ڈرین کر دیتے ہیں تو اب یہاں ایسا کریں گے کہ دیکچی کے اندر ایک آدھا کپ اس کے اندر ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے علیچی نہیں ہے تین عدد علیچی ہیں جن کو میں نے درمیان سے کھول لیا ہے اور کچھ لوں گے ہیں یہ بھی تین عدد نہیں ہے اس کو ہم آئل کے اندر کڑ کر آ لیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں اور جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا یہ شیرہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر اب ہم کیورا ڈالیں گے یہ کیورا میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس سے بہت ہی اچھی پیاری اس کے اندر خوشبو آئے گی اور کچھ ہم اس کے اندر میوے کا استعمال کریں گے میں نے یہاں پہ کوکونٹ دیا ہے جو کہ تین ٹیبل سپون ہے بادام جن کا چھرکہ اتار لیا ہے یہ بھی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے اور کشمش تین سے چال ٹیبل سپون جو ان کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے کشمش کو دھولیا ہے اب جو چاہے نٹس اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب جو چاول ہم نے بوائل کیے تھے ایک تنی پر یہ سارے چاول ہم اس شیرے کے اندر ڈال دیں گے تو سارے کے سارے چاول جو ہیں وہ میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا ہیں اس کے اندر ہم تیز آنش پہ اب اس کو پکائیں گے تاکہ جو شیرہ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے چاولوں کے اندر جذب ہو جائے اور یہ شیرہ بلکل خوشک ہو جائے تو اس کے اندر میں نے سارے چاول ڈال دیں کے بعد اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو شیرہ ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ تو خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی چاولوں میں کنی ہے تو اس کنی کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں دو ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ اس کے اندر دو ڈالیں گے آدھا سے پونہ کپ تک ڈال سکتے ہیں اور اب یہ چاولوں کو ہم ہلکی آنش پہ دم پہ لگا دیں گے تو میں نے رومال رکھ دیا ہے دھکن سے اس کو ڈھک دیں گے اور دیکھچے کے نیچے دوا بھی رکھ دیا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دم پہ لگاتے ہیں اور ہلکی آنش پہ پکاتے ہیں تو تقریباً پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان میٹھے چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو کنی ہے یہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور چاول اب بلکل نرم ہو چکے ہیں بہت ہی مزدار سے یہ ہمارے میٹھے بنگالی چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کا ٹائم کتنا کم ہے اور کتنے کم ٹائم میں یہ میٹھے سے مزدار چاول تیار ہو جاتے ہیں خوشبو سے بھرے ہوئے میٹھے یہ چاول بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو گانش کریں گے اور جتنا آپ اس میں میوہ لگا سکتے ہیں اتنا آپ اس میں لگا لیں جو آپ کو پسند ہے میں نے یہاں پہ کشمش لی ہے کچھ افت میں نے اس کے اندر اخروٹ لیا ہے اور ڈیٹس لیا ہے خجوریں جن کی کٹلی نکالنے کے بعد ان کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے اور جو بادام ہیں ان کو میں نے چھلکے کے ساتھ ہی لمبائی میں کٹ لیا ہے تو یہ تمام میوہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس سے اس کو گانش کر دیں گے تو ماشاءاللہ الحمدلہ میوے سے بھرے ہوئے یہ ہمارے پنگالی میٹھے چاول بلک کو تیار ہیں جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو ہر بائٹ میں جو میوے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے لائٹ سا میٹھا اس میں کھانے میں بہت مزہدار لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور میری یہ ریسپی پسند آئے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب پر ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پیس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن اسی طرح سے آپ کو مردہ رہے گی